کہانی کے سٹارٹ میں ہم ہینری اور ایڈا نام کے کپل ڈینسور کو دیکھتے ہیں جو بہت میندی کیسان ہے اور وہ دونوں ملکے کھیتی کرتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں ملکے اپنے انڈوں کے پاس جا کے ان میں سے بچوں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تب ان میں سے تین بچے باہر نکلتے ہیں جن کا نام یہ لیبی بک اور آرلو رکھتے ہیں لیبی اور بک کافی زیادہ تیز تھے اور آرلو کافی زیادہ سست اور کمزور تھا تب ہینری اپنے ساتھ بچوں کے لئے جا کے انہیں اپنا گار اور کھیتی دکھاتا ہے اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ بچے کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھے اور لیبی اور بک مزے سے کھیت میں کام کرتے ہیں لیکن آرلو وہاں پہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کافی زیادہ ڈرپوک تھا وہ ایک مرگی سے بھی ڈار جاتا تھا تب ہم ہینری اور ایڈا کو دیکھتے ہیں جو سردیوں کے لئے کھانا ہی کٹھا کر رہے تھے اور وہ لوگ وہاں پہ اپنے فٹ پاتھ بھی لگا رہے تھے جسے دیکھنے کے بعد سارے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی اپنے پیروں کے نشان وہاں پہ لگانے ہیں تب ہینری سارے بچوں سے کہتا ہے اس کے لئے تمہیں اس لائک بننا ہوگا اور مجھے تم پہ اتنا بروسہ ہے ایک گھن یہ چیز تم ضرور کرو گے جس کے بعد بک وہاں پہ جلدی سے اپنا کام کرنے لگتا ہے اور جس کے بعد اس کو فٹ پاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے اور لیبی بھی اپنا جلدی سے کام کر کے فٹ پاتھ لگاتی ہے لیکن آرلو نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کی بنا پہ وہ فٹ پاتھ لگا سکے جسے دیکھیں اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اگلی صبح آرلو حمد کر کے مرگیوں کو کھانا دینے کے لئے جاتا ہے وہاں پہ بک اسے ڈرا کے اس کا مزاگ اڑانے لگتا ہے تب وہاں پہ ہینری اور ایڈا بھی پہنچ جاتے ہیں وہ دونوں مل کے بک کو ڈانڈنے لگتے ہیں تب آرلو وہاں پہ غصے میں کہتا ہے مجھے مٹی کے فٹ پاتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ کہہ کے غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب آدھی رات کو ہینری آرلو کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ ایسا اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ آرلو کے اندر سے اس کا ڈار نکال سکے اگلی صبح یہ اٹھ کے چیک کرتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے ان کا کھانا کوئی چورا گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد انہیں لگتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے پاس سردیوں کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو پکڑنے کا کام ہینری آرلو کو دے دیتا ہے اسے سننے کے بعد آرلو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مل کے اس کو پکڑنے کے لئے وہاں پہ ٹریپ بناتے ہیں تب آرلو وہاں پہ ایک ایلا پیرا دینے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ٹریپ میں انسانی بچہ پھس جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آرلو کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس کی ڈرونی بات سن کے اس کو ازاد کر دیتا ہے تب وہاں پہ ہینری بھی آ جاتا ہے اور وہ آرلو سے اس بات کو لے کے کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اپنے ڈر پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے ڈر کو اپنے اوپر ہیوی نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد ہینری آرلو کو جنگل میں لے جا کے بچے کو پکڑنے کے لئے جاتا ہے لیکن موسم خراب دیکھ کے آرلو اپنے بابا کو اس چیز کے لئے منع کرتا ہے لیکن آرلو کے پاپا اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتے اور کہتے ہیں آج ہم اس بچے کو پکڑ کر رہیں گے اگر تم اپنی لائف میں اسی طریقے سے ڈرتے رہے تو تم اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اور جنگل میں جانے کے بعد بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے اور بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے آرلو ڈار جاتا ہے تیز ہوا اور بارش ہونے کی وجہ سے ندی کا پانی خافی زیادہ بڑھنے لگتا ہے جس وجہ سے یہ دونوں اوپر جانے لگتے ہیں جس کے بعد کسی طریقے سے ہینری آرلو کو اوپر پھینک دیتا ہے اور وہ ہینریری کو اپنے ساتھ بھا کے لے جاتا ہے جس کے بعد آرلو پھر سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیپی کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے تب آرلو ایک بار پھر سے اس انسانی بچے کو کھانا چڑھاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس وجہ سے وہ غصے میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے پکڑنے کے چکر میں اس کا بیلنس بھی گڑ جاتا ہے اور وہ دونوں ساتھ میں پانی کے اندر گر جاتے ہیں اور پانی میں بہ جاتے ہیں تب اس کے بعد آرلو کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک ندی کے کنارے پاتا ہے اور وہ انسانی بچہ بھی اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا جب آرلو اوپر چڑھتا ہے تو وہ بچہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا تب آرلو وہاں سے نیچے ندی کو دیکھتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ایک وقت میں اس کے پاپا نے اسے بولا تھا تم کبھی بھی زندگی میں راستہ بٹک جاؤ تم ندی کے باؤ کے الٹی سمت میں چال کے اپنے گھر پہنچ سکتے ہو جس کے بعد آرلو ندی کے کنارے کے فولو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے لیکن بہاڑوں کے بیچ چلنے میں اسے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی جس وجہ سے وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے اسے کافی زیادہ بوک بھی لگی ہوئی تھی اور سامنے درخت پر اسے پھال بھی نظر آتے ہیں تب آرلو کسی طریقے سے اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی کوشش میں وہ نیچے گر کے پتھر کے بیچ میں فاز جاتا ہے اور کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نکل نہیں پاتا اور اسے اس حالت میں ہی رات گزارنی پڑتی ہے اگلی صبح جب آرلو کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے اپنے ساتھ انسانی بچے کے پیروں کے نشان دیکھ پاتے ہیں جس نے آرلو کے پیروں کے نیچے سے مٹی کھوڑ کے اس کے پیروں کو باہر نکالنے میں اس کی مدد کی تھی اور یہ دیکھنے کے بعد آرلو بھی سمجھ جاتا ہے اس کے پیروں کو نکالنے میں اسی انسان نے اس کی مدد کی ہے اس کے بعد آرلو اپنے لئے ایک چھوٹا سا گھر بنانے لگتا ہے آرلو کو کافی زیادہ بوک لگی تھی جس وجہ سے انسانی بچہ اس کے پاس ایک لیزرڈ کو لے کے آتا ہے اور آرلو اسے لیزرڈ کو بھی دیکھ کے کافی زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد انسانی بچہ اس کے پاس ایک کےکڑا لے کے آتا ہے اور وہ اسے کھانے کے لیے اشارہ کرتا ہے اور آرلو اس کےکڑے کو بھی نہیں کھاتا کیونکہ وہ ایک سبزی کھور تھا جس کے بعد وہ انسانی بچہ اسے وہی پھل لا کے دیتا ہے جسے کھانے کے چکر میں آرلو نیچے پتھر میں داب گیا تھا جسے آرلو بڑے مزے سے کھاتا ہے لیکن تھوڑے سے کھانے سے اس کا پیٹ نہیں برنے والا تھا جس وجہ سے آرلو اسے اور بھی چیزیں لانے کے لیے بولتا ہے تب وہ بچہ آرلو کو اس پھل والے درخت کے پاس لے جاتا ہے وہ بچہ اسے پھل توڑ کے دینے ہی والا تھا لیکن آرلو اسے سائڈ کر کے خود ہی اس درخت سے پھل کھانے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک بڑا سا سامب آ جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی وہ بچہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے وہ سامب کو مار کے وہاں سے بگا دیتا ہے جس کے بعد وہاں پہ اس جنگل کا بیڈ کلیکٹر آتا ہے جو آرلو سے اس جنگلی بچے کا نام پوچھتا ہے جس پہ آرلو کہتا ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے تب آرلو کو سپورٹ نام سے بلاتا ہے وہ اس نام سے جٹ سے سن لیتا ہے جس سے یہ دونوں مل کے اس کا نام سپورٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں مل کے دوست بن جاتے ہیں اور خوب مستی کرتی ہیں اور آرلو ابھی بھی کافی زیادہ ڈرپوک تھا وہ ہر ایک چھوٹی چیز سے ڈر جاتا تھا اس کے بعد ایک دین شام کو اس جنگلی بچے کو بہت سارے جگڑوں دکھاتا ہے جیسے اسے اس کا پاپا دکھاتا تھا جسے دیکھنے کے بعد آرلو کو اپنے پاپا کی بہت زیادہ یاد آنے لگتی ہے وہ چھوٹے بچے کو لکڑیوں کے سہارے اپنی فیملی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آرلو کو لگ رہا تھا اس جنگلی بچے کے سامنے ایسے اشارے کرنا بیکار ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوگا لیکن اس بچے کو سب کچھ سمجھ آرہا تھا اور وہ آرلو کو اپنی فیملی کے بارے میں اسی لکڑیوں کی طرح بتاتا ہے جہاں وہ ایک چھوٹا سا سرکل بناتا ہے جہاں پہ وہ دو بڑی لکڑیوں اور ایک چھوٹی لکڑیوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ گڑھا کھوڑ کے دو بڑی لکڑیوں کو وہ ایک گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے اس کا مطلب صاف تھا اس کے موم ڈیڈ مار چکے تھے یہ دیکھنے کے بعد یہ دونوں بلے ایک دوسرے سے بول نہ پاتے لیکن دونوں کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں اگلی صبح اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پہ بہت تیز آندھی آنے لگتی ہے اور اسمان میں کالے بادل اور بیجلی کڑکنے لگتی ہے اس وجہ سے آرلو اس چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے وہ ایک لکڑیوں کے ڈیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے جب اگلی صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ جلتا ہے وہ ندی سے بہت زیادہ دور آکے بیج جنگل میں کھو چکا ہے لیکن وہ اسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا ہے اور ان سے اپنے گھر کا پتہ بوجھتا ہے اس پرندے کا نام تھنڈر کلیب تھا اور اسے دیکھ کے سپورٹ درخت کے نیچے چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ گوشت کھور پرندہ تھا اور وہ پرندہ اس سے کہتا ہے ہم پہلے ہی بہت زیادہ بوکھے ہیں اور ہم پہلے اپنا پیٹ پوجا کریں گے اس کے بعد ہم تمہارا کوئی کام کریں گے جس پہ وہ آرلو سے سپورٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ آرلو بھی سپورٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے جس وجہ سے یہ پرندے ان کی مصیبت بانکے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن بھاگتے ہوئے آرلو کے سامنے دو بڑے دیناسور نظر آتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد وہ اپنے قدم پیچھے موڑ لیتا ہے تب ہی آرلو کو ایک بہت بڑا دیناسور ملتا ہے جو چھوٹے دیناسور کا باب تھا وہ اس دیناسور کا نام بوچھ تھا جس کے بعد آرلو اس سے اپنے گھر کا پتا پوچھتا ہے لیکن پتا بتانے سے پہلے بوش اس سے شرط رکھتا ہے تا وہ اس آرلو سے کہتا ہے اگر تم نے ہماری بینس دونڈنے میں مدد کی میں بھی تمہارے گھر کا پتا ضرور بتاؤں گا جس پہ آرلو بھی اس کی بات مان لیتا ہے یہ سب مل کے بینس کو دونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں تب سپورٹ سونگتے ہوئے ان لوگوں کی بینس کے بارے میں بتا دیتا ہے تب بوش آرلو سے کہتا ہے تم ان بینس کے بیچ جا کے چلانا جس سے وہ بینس کے لٹیرے تم پر اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے جیسے ہی وہ باہر نکل کے سامنے آئیں گے ہم لوگ ان کو پکڑ لیں گے لیکن آرلو کو کافی زیادہ در لگ رہا تھا اس کے بعد بھی وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد آرلو ایک پتھر پہ چڑھ کے چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے موں سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی تب سپورٹ اس کے پیر پہ جان بجھ کے کاٹ لیتا ہے جس وجہ سے اس کے موں سے بہت تیز آواز نکلتی ہے تب وہ سارے بینس لٹیرے آرلو کو کمزور سمجھ کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب یہ دینوں بڑے ڈینسور بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہ سب مل کے بینس لٹیرے کو مار دیتے ہیں جس کے بعد یہ سب ہی لوگ اپنی بینس کو لے کے وہاں سے جانے لگتے ہیں اس کے بعد رات میں یہ سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں آرلو بس سے کہتا ہے میرے بھی پاپا آپ کی طرح بہادر تھے لیکن ان کی جان میرے ڈر کی وجہ سے گئی جس پہ بوش اس سے کہتا ہے ڈر صاحب کو لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی میں ڈر پہ کابو کرنا ہوگا اگلی صبح یہ سب لوگ اپنی بینس کو لے کے آرلو کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں اور اچھے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد سامنے آرلو کو ندی نظر آتی ہے ندی کو دیکھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے وہ اس کے گھر کا راستہ ہے یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا جس وجہ سے بوش انہیں یہیں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سپورٹ زورزو سے چلانے لگتا ہے تب سامنے سے ایک سپورٹ کی طرح آواز لگانے لگتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سپورٹ اس کے پاس جانے لگتا ہے یہاں پہ آرلو کو کسی بھی چیز پہ بروسہ نہیں تھا سپورٹ کو اپنے اوپر بٹھا کے جانے لگتا ہے دیتے ہیں لیکن وہاں پہ بہت سارے درخت کی ٹالیاں تھی جس وجہ سے آرلو ان کے بیچ میں فس کے اس کی جان بچ جاتی ہے تب آرلو کے پاس ایک بہت بڑا سا ڈینس ہو رہا تھا جو آرلو کو باہر نکال لیتا ہے وہ آرلو کا پاپا تھا آگے بڑھنے پہ آرلو دیکھتے ہیں میرے پیروں کی نشان تو آ رہے ہیں لیکن میرے پاپا کے پیروں کی نشان نہیں آ رہے جسے دیکھے وہ سمجھ جاتا ہے وہ اس کے پاپا کی روح ہے اور دیکھتے دیکھتے سپورٹ کو بچانے کا بول کے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ پاگلوں کی طرح سپورٹ کو ڈونڈنے لگتا ہے زور زور سے اسے آواز لگانے لگتا ہے تب ہی وہ سامنے دیکھتا ہے سارے پرندے مل کے سپورٹ کو کھانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے دیکھنے کے بعد آرلو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے تیز تفان آندی اور باہر آنے لگتی ہے اور یہاں پہ آرلو اپنی جان کی پرواہ نا کرتے ہوئے سپورٹ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ پانی میں بیٹھتے ہوئے کافی دور تک نکل جاتے ہیں اور کسی طریقے سے دونوں کنارے پہ آ جاتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں آرام رام سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تب ہی راستے میں انہیں وہیں جنگلی آدمی دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد وہ جنگلی آدمی بھی آگے بڑھتے ہیں سپورٹ بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے جہاں جانے کے بعد سپورٹ کو بھی پتا چلتا ہے وہ لوگ اس کی فیملی ہیں یہ دیکھنے کے بعد سپورٹ کو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور فیملی کی خوشی آرلو کو بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن سپورٹ آرلو کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ پھر سے آرلو کے پاس آ جاتا ہے لیکن فیملی سے بچڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے اس لیے آرلو سپورٹ کو نیچے اتار دیتا ہے جس کے بعد آرلو سپورٹ کو وہاں پہ چھوڑ کے اکیلہ ہی آگے نکل جاتا ہے اور تین دن ایک ہی لوکیشن پہ چلتے چلتے فینلی اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد آرلو اپنی پوری فیملی کے ساتھ مل کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اب اسے بھی اپنی زندگی کی مشکلوں سے لڑنا آ گیا تھا اپنے پاپا کا سپنا پورا کر کے اپنے پاپا کو یاد کرتا ہے اور یہ مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے